السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینر آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی اپنے چوزوں سے کیونکہ یہ دو پورشنوں میں تو دانات ڈال چکا ہوں میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا میں اس لیے لیں جی کنگ شامو تو کھا چکا ہے اور جو اس نے بکھیرنا تھا وہ بکھیر دیا اس میں اور کالو بھی کھانے میں مسروف ہے جی یہ دیکھیں آراب ماشاءاللہ چلیں جی ڈالتے ہم ان چوزوں کو جو بائی نکالنے میں ہم نے اور یہ دیکھیں کیسے بھاگ کے آتے دانے کی طرف آو 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 یہ لیں جی ماشاءاللہ دیکھیں سارے ہی بھاگتے ہوئے اندر جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں لیں جی ان کو دانہ ڈال دیا جی ہم نے چوزے سب کھا رہے ہیں جی اور ماشاءاللہ اب چھوٹے چوزوں کی باہر ہی ہے جی یہ دیکھیں یہ تو دروازے سے ہٹتے ہی نہیں ہیں جی یہ دیکھیں پیچھے ہٹو پانی کی بوٹل لگانی یا سائیڈ پٹو اور یہ ان کا دانہ لگ چکا ہے جی اور یہ اٹیک ہو گیا جی دانے کے اوپر ان کا دانہ بھی لگ چکا ہے دانہ یہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سپیڑ سے آج انہیں باجرہ ہی ڈالا ہے صرف واش کر کے میں نے اس کو ساف کیا ہوا تھا دانے کو تو وہ ڈالنا تھا ابھی جی یہ کبوتر رہتے ہیں جی دانے کے لیے دیکھیں دانہ دیکھتے ہی بچوں کو کھاتے ہوئے اور اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا بھاگنا شروع ہو گیا جی اس سائیڈ کو چلیں ان کو باجرہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھا دانہ بھی ممارکیٹ سے لینے جا رہا ہوں بادار سے دانہ لے کے پھر انہیں ڈال دے ہیں مرگیوں کی فیڈ آئی پڑی ہے جی لیکن آج ہم ان کے لیے روٹیاں تیار کریں گے جی کافی کٹھی ہو چکی ہیں تو آج سے ہم آج ان کا اس پہ گزارہ کروائیں گے جی فیڈ نہیں ڈالیں گے آج آئی روٹیاں بہت زیادہ پڑی ہیں تین چار شوپر بنے پڑے ہیں انہی میں سے اٹھائیں گے اور ڈالیں گے لینڈی ایک شوپر اور لے آئے اس میں بھی روٹیاں ہی پڑی ہیں روٹیاں نان یہ بہت شونک سے کھاتے ہیں جی مریئے ہیں امید ہے یہ اتنی ہی کافی ہوں گی چلیں ہم کبوتروں کو دانہ لے باجرہ ڈالتے ہیں لینڈی اس میں تو آرڈی پہلے سے ہی باجرہ مجود ہے تو یہ باجرہ بتا نہیں کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے لینڈی ہم نے باجرہ لگا دیا ہے ٹری میں اب دتا نہیں یہ کھاتے ہیں یا نہیں اب وہ دیکھتے ہیں جی ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے چلیں باجرہ لگاتے ہیں ان کو باجرہ کچھ خاص رسپونس نہیں آرہا جی دیکھیں درہا اس سپیڈ سے اس دل دل لگی سے یہ کھا نہیں رہے اور میرے موگ کی طرف دیکھنے کے لیے دوبارہ پھر سے آ چکی ہے یہ فیبل کب اندار دیکھنے آتا کبھی فیبل دیکھنے آرہی ہے جی ان کو دانہ ہی ان کے لیے سوٹے بل ہے اور یہ دانہ بہت اچھے طریقے سے کھاتے ہیں جی مکس دانہ ہوگا دیکھیں جی وہ فیبل واپس اپنے اندوں پر جا چکی ہے ہر اس کا اندہ اٹھا دیں گے جی اس کے نیچے سے اس کا بیر توڑ دینا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بہت نراز کیا جی چلیں واپس آتے ہیں اور آگے کیا نام ہے ان کے لیے دانہ لے کے آتے ہیں اور دانہ ڈالتے ہیں جی ان کو باجرہ اٹھا لیں گے جتنا یہ کھا لیں کھا لیں بلے ہیں فرینڈز واپس آ جکے ہیں ہم جی بزار گئے تھے بزار سے واپس آ جکے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کھا لیا ہوا ہے یہ بھی کھا جکے ہیں بس یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں جی یہ ادھر ادھر چکر لگانا ہے یہ حضم کرنا ہے اور یہ جو باقی دانہ پڑا ہوا اس کو فنش کرنے کے لیے یہ ریڈی ہیں جی ہمارے رہتے ہیں جی بچے چھتری والے دانہ ڈالنے والے ان کو اور آج پھر ہم انہیں باہر چھوڑیں گے روٹین کے مطابق یہ جی ہم میں نے جس سے سیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر وہ ہمارے استاد لیکن میرے پاس ابھی وہ اس لیول کے برڈ نہیں ہے جو کا نام ہے جیسے ان کے پاس ہیں آج کا ویلوگ ان کے نام میں کرتا ہوں اپنا ایم اصد برڈ کے نام سے ہے وہ ان کا یوٹیوب چینل ہے جی ایم اصد برڈ کے نام سے اگر جس بھائی کو شوک ایسیز کا پرندوں کا اور خاص طور پر یہ لو فلایر پرندے جو ہیں ان کو چھتری کے اوپر لگانے کا طریقہ اور اچھے پیر بنانے کا طریقہ جناب یہ ان سے سیکھ سکتے ہیں آپ میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں کچھ میں نے برڈ لگائے تھے لیکن میرے پاس اس لیول کے برڈ نہیں ہے جو اچھا نہیں اڑتے اچھی پرفارمس نہیں ہے جن کی وہ تو میرے پاس صرف پکے ہو چکے ہیں جی تین جیسے کہ ہینڈ فیڈ والا اور ہیلپر ہو گیا مسٹر ریڈ ہو گیا شاید وہ میری ویڈیو واش کرتے ہیں یعنی مجھے اس چیز کا نولیج نہیں ہے لیکن میں ان کی ویڈیوز بغیرہ دیکھتا ہوں اور میری سپورٹ ان کو ہے میں ان کے لیے سپورٹ کرتا ہوں چینل کو سپورٹ کرتا ہوں اپنے فرینڈز میں بھی کیونکہ میں سیکھتا ہوں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں چلے جی ان تینوں کو چھوڑتے ہیں ابھی باہر اور چوتھا جو ہے اس کو ہم چھوڑیں گے کیونکہ چنٹو اور منٹو دونوں بھاگ چکے ہیں اور مجھے اسی چیز کا ڈارہ کہیں یہ بھی نہ بھاگ جائے تو اس کو ہم چھوڑیں گے وفے وفے میں نے ان کی ایک ویڈیو واش کی تھی اس میں میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ ایک چھتری نیچے لگاتے ہیں جس میں وہ بار بار بچے کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس کو نیچے چھوڑتے ہیں اس کو چھتری کے اوپر بار بار تو وہ اس پہ بیٹھتا ہے تو پھر اس طرح بار بار میں وہ آسمان میں اس کو ایک دم سے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور میں نے ڈریکٹ ہی دونوں بچے کھلے چھوڑے جس کا مجھے لوس ہوا چلیں جی چلتے ہیں ان کو پہلے دانہ ڈالتے ہیں پھر انہیں باہر چھوڑیں گے یا پہلے ان کو ٹرائل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اوپر اتنی در دانہ پانی کریں گے اور ان کو اڑھائیں گے تھوڑی در اڑھانے کے بعد انہیں چھتری سے نیچے اتار دیں گے اور انہیں دانہ پانی ڈالیں گے چوزوں کو آکے دوبارہ دانہ ڈالا جی مکس والا باجرہ انہوں نے فینچ نہیں کیا تھا باجرہ کسی نے صحیح سے کھایا نہیں تھا تو اس لئے مکس دانہ ڈالا جی انہوں کو دوبارہ ہمارے کبوتر بھی ڈسٹرپ ہوئے ہیں باجرہ کی وجہ سے وہ نہیں کھا رہے تھے تو باجرہ میں نے اس لئے دانے کے اندر مکس کر چکا ہوں جی اور یہ دیکھیں جی چھتری والے بچوں کے لئے بھی دانہ ریڈی پڑا ہوا ہے اور ان کا بھی چلے جی ہم پہلے ان کو ڈالتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچے نکالے میں ہیں دونوں نے تو ان کو ڈالتے ہیں پہلے لے جی یہ میرے پرندے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے نہیں پتا ان کی پرفورمس بہت اچھی ہے یا پیر بہت اچھے لیول پر لگے ہیں یا نہیں بس مجھے یہ پتا ہے کہ میرے پاس یہ پرندے ہیں انہیں میں ہیرہ کہتا تھا لیکن آج یہ بلکل کھوٹے نکلے میرے لئے کیونکہ ان کے جو میرے پاس بچے آئے تھے وہ بھاگ گئے ہیں دونوں ہی یہ جیسے کہ یہ ہیرہ دیکھیں وائٹ کلر کی آنکھ والا اور یہ فیمیل ہے جی میل اس کا دوسرے سائیڈ پر کھانا کھا رہا ہے اور ایک میل کے ساتھ دو فیمیلے لگی ہیں یہ یلو آئیس والے کی ہیں یہ دیکھیں جی چلیں اوپر چلتے ہیں اب دانہ ڈالتے ہیں دوسرے پرندوں کو مرگیوں کو کالو اور ہیرے کالو تو رانی پچھا رہا میرا ہیرہ میرے پاس ہے ہیرے کو دانہ ڈالتے ہیں چل کے لے جی تینوں چھتری پہ جا چکے ہیں اوپر والی پہ اور ہم بھی اوپر جا رہے ہیں چھتری کے پاس وہاں سے وہ فلائنگ کروائیں گے اب یہ دونوں ہی اندر مجھوڑ ہیں یہ جی میں نے صاف کروائی گیا پٹھی یہ بہت اچھی ہے اس کا نولیج ہے مجھے ہائی فلائٹ کا ہے لاو فلائٹ کا اتنا نولیج نہیں ہے وہ سیکھ رہا ہوں جی ابھی میں خود بھی چلیں جی اوپر چلتے ہیں کچھ روٹیاں اس میں سے ہم ڈال کے جائیں گے اپنے چوزوں کو بھی میرے خیال سے بہت ہوں گی پہلے دانہ ڈالا تھا اس لئے روٹی کو تو ماشاءاللہ یہ بڑے دل و جان سے جاتے ہیں روٹی کے لئے یہ پاگل ہو جاتے ہیں روٹی دیکھتے جائیں تو چلیں جی آپ ہیرے کو بھی کنک کو بھی ڈالتے ہیں کنک کو ڈالنے لگے ہیں روٹی دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ایکٹیو اور ہیلتی ہے پھانے کے لئے بیتاب ہوا جا رہا تھا چلیں جی بند کر دیا ان کو اب اوپر چلتے ہیں یہ دیکھیں جی بگر چھیڑے ہی براؤنی جو اڑ گیا ہے اور یہ اڑ گیا ہے یہ اوپر والی چھتری پہ بیٹھنے کی کار رہا تھا بیٹھا نہیں یہ آ گیا جی ریڈ سوری مسٹر ریڈ جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں فلائنگ کار رہے ہیں جی آج کے لئے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے ان کو یہ گھومنے دے یہ دیکھیں فلائنگ پیٹنر اس کا سپیڈ میں ہے یہ اس کے طرح کم اڑتا ہے تو اس لیول کا نہیں ہے یہ پرندہ یہ دیکھیں چھتوں کے اندر سے کروس کرتا ہوا گھر کی طرف آتا ہے اور آج لگتا پھر غائب ہونے کا موڈ ہے جس کا اور آج کا ویلوگ بھی لمبا ہونے والا ہے جی میں نے ہینڈ فیڈ والے کو بھی اڑا دیا جی اب دیکھیں یہ ہیلپر کیا رسپونس دیتا ہے ہیلپر تو بس بیٹھنے والی کرے گا جی اس کو جگہ ملنی چاہیے یہ دیکھیں یہ ہیلپر آ گیا اور یہ میسٹر ریڈ اوپر جی یہ دیکھیں اور یہ سیری لیک والا یہ بچہ اسے ہم سیری لیک بھی دیتے تھے اور بیسن بھی میسٹر ریڈ بیٹھ چکے ہیں جی اور سیری لیک والا بچہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے اس پہ امید ہے کہ یہ اڑے گا اور اچھا اڑے گا کیونکہ ایک استازہ گرام ہے انہوں نے ایک پیر مجھے لگا کے دیا تھا بہت اچھے استاد ہیں اور ان کا نام بولتا ہے جی میں نے ان سے ایک پیر لگوایا تھا سپیشلی ان کو گھر بلا کے تو ان کے ہاتھ کے لگے ہوئے پیر کا جو بچہ اڑتا ہے اور جو میں نے خود سے پیرنگ کی بھی ہے ان کے بچے نہیں اڑتے جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ فلائنگ پیٹنر اس کا ایم اصد برڈ کے نام سے بھائی جان چینر ہے ان کا یہ میں نے انہی سے سیکھا ہے جی یہ چھتری کے اوپر بچوں کو لگانا اڑانا ابھی سیکھ رہا ہوں کچھ حد تک کافی تک انہوں نے مجھے سکھایا گائیڈ کیا جی اور میں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں جی ان کی ویڈیوز وغیرہ اور اپنے اپنے موبائل سے بھی ووچ کرتا ہوں تاکہ میرے لیے آسانی بن جائے جی ویڈیوز وغیرہ دیکھ دیکھ کے مجھے کافی آسان ہو جاتا جی میرے لیے کبوتروں کو اڑانا اور کبوتروں کو پکا کرنا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دونوں بیٹھ چکے ہیں جی چلیں جی مرگیوں کو اور کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں دوسروں کو وہ بھی انتظار چل رہا ہے ان کے بچے بڑے ہونے والے ہیں کچھ دنوں تک لیں جی روٹی کو کچھ ہاتھ سے اس طرح سے کر لیا کریں تاکہ نرم تو ہو چکی ہوتی ہے اور اس پرندے سے پرندہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا جی سے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے پیسیز بن جاتے ہیں جو کھانا مشکل نہیں ہوتے جی چلیں ڈالتے ہیں جی مرگیوں کو دھوٹی آج مرگیاں تو اپنا دانا پانی کھا چکی ہیں اور وہ دیکھیں پانی کی بوٹل سے لگ چکی ہیں چلیں جی چلتے ہیں اپنے کبوتروں کی طرف ان کو دانا پانی کرتے ہیں دانا کی تیاری ہو چکی ہے یہ دانا ریڈی ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ چار انڈے کولیکٹ کی ہیں جی ان سے چلیں جی ان کو دانا ڈالتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں سب ہی اوپر سے نیچے اتر آئے ہیں جی اور کالو بھی کھانے کے لیے تیار ہو چکے جی اور بہت سپیٹ سے ماشاءاللہ اس کے کھا رہے جی یہ دیکھیں لیں جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سپیٹ سے ماشاءاللہ کھا رہے ہیں جی اور سب کے سب ہی نیچے اترتے آئے ہیں کھانے کے لیے دوباز پیر اور زفید آنکی مردی اور ادھر یہ دیکھیں یہ جوڑے جو تھی جتنے بھی جوڑے ہیں یہ سب ہی کھانے کے لیے وطاب تھے اور سپیٹ سے کھانا کھا رہے ہیں جی چلیں جی ابھی جی کچھ دیر میں ان چھتری والے بچوں کو نیچے اتار لیں گے اور ایک یہ بیٹھا با جی ہیلپر اور کچھ دیر میں یہ اتر نی جائیں گے نیچے ان کو دھانا ڈالیں گے ان کو نیچے اتارتے ہیں تاکہ یہ نیچے والی چھتری پہ چلے جائیں وہاں سے ان کو دھانا ڈالیں گے لیں جناب تینوں بچے نیچے چھتری پہ چکے ہیں چوتھے کو ہم آج سے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ جو ایم اصد بھائی برڈ کے نام سے جو بھائی نے چینر بنایا اس پہ میں نے اس کا طریقہ کر دیکھا اور اسی طریقے سے ہم اس بچے کو پہلے لگائیں گے چھتری کے اوپر نیچے ہی چھوڑنے کا دھاگا لگا کے چھوڑیں گے کیونکہ میرے پاس اوپن ہے ان کے پاس تو پلیس ہے ایسا کہ جس کے اندر وہ اس کو چھوڑتے ہیں اور وہ دھائیں بہن بیٹھ بھی جاتا تو اس کو ریکور کر سکتے ہیں میرے پاس ریکور کرنے والا سپیس نہیں ہے تو اس لیے لہذا اس بچے کو لگائیں گے وہ بچہ اچھا ہے اور پرفورمس والا ہے کیونکہ اس بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ میں پھر کسی بھی لوگ میں آپ کو ان کا شوق کرواؤں گا وہ اچھے ہیں وہ پیرنگ میں نے کسی استاد سے کروائی ہے اور استاد بھی وہ جو بورے والے کے جو استاد ذا کرام ہیں ان میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں ان میں بیٹھنے والے اٹھنے والے لوگ ہیں لیکن وہ ہے خائف لائر کے لیکن ان میں وہ دعوتیں کھا چکے ہیں جی ٹھیک ہے تو میرے لیے وہ قابل احترام اور عزت ہیں کیونکہ میں نے ان کو ان چینلوں پر دیکھا ہے تو لہذا مجھے یہیں پہ لہور میں مل چکے ہیں تو میں نے ان کے ہاتھوں سے وہ پیر لگوایا ہے تو اس پیس کا میں پہلے اپنے ویلوگ میں شوک کروا جو کہوں جی اس بچے کا اس کے پر کا اور یہ جو بچے ہیں یہ ان کو میں نے خود سے پیرنگ کیوئی تھی تو یہ اتنے خاص کوئی اڑنے والے نہیں ہیں تو برحال ٹریننگ کا طریقہ جو ہے وہ میں نے ایم اصد بیڈ کے نام سے جو چینل ہے یہ ان سے سیکھا جی اگر کسی نے سیکھنا ہو تو میرے بھائیو وہ ایک ورد ورد چینل وزٹ کیجئے گا اگر کہیں گے تو ڈسکرپشن میں میں اپنے ان کے لنک ڈال دوں گا کمنٹس میں مجھے کمنٹس کر دیجئے گا میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک پھینک دوں گا اور جو بھائی چاہتا ہوگا وہاں سے آکے دیکھ سکتا ہے ان کی ویڈیوز چلیں جی آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہاں پہ ختم امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر بھائیوں کو ویلوگ پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے امید ہے بھائیوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تینکیو فور ووچنگ مائی ویڈیو